جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کا اس سلسلے میں ایک قراردہ جو ہے وہ بنظور کر لی گئی ہے اس فیصلے کے خلاف تین رکنی اقلیتی بنچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے یہ ایوان سیاسی معاملات میں بیجا عدالتی مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتا ہے بیسیکلی چھے ججز کے بنچ کو متنازہ بنچ کہہ رہے ہیں تازہ کیجئے کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ججز ہیں ان کے اگینسٹ پارلیمٹ نے اپنی یہ پوزیشن لی ہے عمران ریاض خان صاحب انکر پرسن انہوں نے ایک اخبار کا تراشہ جو ہے وہ ٹویٹ کیا اقرار الحسن صاحب نے انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا آپ مکہ مدینہ سے واپس آگئے ہیں یا وہیں بیٹھ کر جھوٹی اور پرانی خبریں ٹویٹ کر رہے ہیں انٹی کررکشن کا محکمہ چودی پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر سکتا ہے عید کے بعد اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین کل ہم نے آپ کو اپنے آخری ویلوگ کے اندر یہ خبر دی تھی کہ حکومت نے دم آدم مسکل اندر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کچھ ایسے ہی ہوا ہے آج آج تقریباً سوہ تین ساڑھے تین بجے جو ہے وہ قومی اسیبلی کے اندر ایک عدد قرارداد جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کا جس کی جس بینچ کی سربراہی چیف جیسسوں پاکستان کر رہے تھے اس سلسلے میں ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اس فیصلے کے خلاف قرارداد آپ کے سامنے ہے میں جلدی جلدی اس کو ذرا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے ایک قرارداد کے اندر لکھا کیا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوئے جی یہ کہ مورخہ 28 مای 2023 کو موزز ایوان کے منظور کردہ قرارداد میں از خود نوٹس کیس نمبر ایک بٹا 2023 میں سپریم کورٹ کے چار جد صاحبان نے اکثریتی فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درامت اور عالی عدلیہ سے سیاسی اور انتظامی امور میں بیجا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کیا تھا اکثر حلقوں نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا نہ ہی ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف ہی سنا گیا پارلمنٹ کی واضح قرارداد سپریم کورٹ کے چار جد صاحبان کی اکثریتی فیصلے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے تین رکنی مقصود بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی جو سپریم کورٹ کی اپنی روایات نظائر اور طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے اکثریت پر اقلیت کو مسلط کر دیا گیا تین رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلمان مسلط کرتی ہے اور آئین قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ العمر قرار دیتی ہے یہ اجلاس آئین پاکستان کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت دائر مقدمات کو فل کورٹ میٹنگ کی فیصلوں تک سماعت کے لئے مقرر نہ کرنے پر کرنے کے عدالت عظمہ کے تین رکی بینچ کے فیصلے کی تاہید کرتا ہے اور ایک اگزیکٹیف سرکلر کے ذریعے اس پر عمل درامد روکنے کے اقدام کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے یہ ایوان اسی عدالتی فیصلے کو اجلت میں ایک اور متنازہ بینچ کے روبرو سماعت کے لئے مقرر کرنے اور چند منٹوں میں اس پر فوری فیصلے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے کہ ایسا عمل سپریم کورٹ کی روایات اور نظائر کے سریحن خلاف ہے لہٰذا یہ ناقابل خبول ہے یہ ایوان سیاسی معاملات میں بیجا عدالتی مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتا ہے حالیہ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استقام پیدا کر رہا ہے اور وفاقی اقائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے لہٰذا یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استقام کے لئے آئین اور قانون میں درج طریقہ کار کے این مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات کے انعقاد کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے یہ ایوان تین رکھٹی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیراعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین اور قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے یہ ایوان دستور کے آرٹیکل تریسٹ ایکی غلط تشریح اور اسے عدالت عظمہ کے فیصلے کے ذریعے اثر نو تحریر کیے جانے پر شدید تشویش کا اضحاد کرتے ہیں مطالبہ کرتا ہے کہ عدالت عظمہ کا فل کوٹ میں سے نظر سانی کرے اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ انہے دو سو ساٹھ سے مکسی صاحب جو ہے خالد مکسی ان کے سگنیچرز کے اپروے میں اور اس کے بعد اس میں ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں اڈاپٹر کا بھی جو ہے وہ لفظ لکھا ہے اچھا اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات تو ہم نے آپ کے ساتھ کلی شیئر کر دی تھی اس پہ جو وزیراعظم کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جی وہ ایک قرارداد لانے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور یہ قرارداد اب سامنے بھی آگئی ہے ہوگا کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے سب سے پہلے ذرا اس کو اسیس کر لیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر عام طور پہ نوملی پارلیمانی جمہوریت جو ہوتی ہے نا جو پراپر ایک فنکشننگ پارلیمانی جمہوریت ہوتی ہے اس کے اندر اگر کسی ہاؤس کی جانب سے دہ ہائسٹ فورم پارلیمنٹری فورم ان اکانٹری اس کے اندر اگر کوئی ہاؤس اگر اس طرح کی قرارداد منظور کر لینا تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لیکن انفورچنٹلی پاکستان کے اندر ایسی قراردادوں کو کوئی زیادہ وقت نہیں ملتی اس طرح کی بہت سی قراردادیں منظور ہو چکی ہیں لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا سینٹ میں بھی ہو چکی ہیں قومی اسیمبلی میں بھی یہ پنجاب اسیمبلی کے اندر ہنہ پرویز بٹس آئے با میرے خیال میں سب سے زیادہ سال میں قراردادیں وہ پیش کرتی رہی ہیں تو یہ اتنی قراردادیں جو ہیں وہ آتی ہیں لیکن اس کا حاصل وصول یہ نہیں ہوتا البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنا یہ ایک پوائنٹ فیو ریجسٹر کروا دیتی کہ دیکھیں جناب ہم نے اس کے اوپر یہ پوائنٹ فیو دیا تھا اس سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ کا وہ جو تھری زیرو کا فیصلہ ہے الیکشن جلد کروانے کے حوالے سے کیا اس کے اوپر کوئی فرق پڑ جائے گا کیا اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی آپ کی قراردادوں سے چی کوئی بھی چیف جسٹس ہو چاہے موجودہ ہو سابقہ ہو یا آنے والے ہو ان کے فیصلوں کے برس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہاں البتہ دو چار چیزیں اس سے مطلب ہے آپٹکس کے لیے اگر آپ کہیں کہیں اس کو تو آپٹکس کے لیے ضرور یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جی پارلیمنٹ جو تھی اس سارے معاملے میں یکچہ تھی اور پارلیمنٹ نے اس قرارداد کو منظور کیا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا اور فل کورٹ بننا چاہیے تھا ہمیں اس فیصلے کو منظور جو ہے وہ نہیں کرتے ساتھی ساتھ ایک اور اس کے اس ساری چیز کے اندر کورپر انٹرسنگ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس میں جو دوسرا پوائنٹ آف یو ہے دوسرا پوائنٹ ہے اس کے دیکھیں یہ ایوان اسی عدالتی فیصلے کو اجلت میں ایک اور متنازہ بینچ کے روبرو سماعت کے لیے مقرر کرنے اور چند منٹوں پر اس پر فوری فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے اچھا یہ کس کی بات ہو رہی ہے قاضی فائزی صاحب نے ایک سو چوراسی تین سوو موٹو کے حوالے سے بیسکلی جو اپنا وہ اس وقت احکامات دیئے تھے اس کو نلفائے کرنے کے لیے جو چھے رکری بینچ بنا تھا تو یہ ایوان یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں ایک متنازہ بینچ اب آپ بیسکلی چھے ججز کے بینچ کو متنازہ بینچ کہہ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا آہ سو بیسکلی پوری پارلیمنٹ نے جو ہے وہ چھے ججز کے بینچ کو متنازہ بینچ قرار دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ابھی تک یہ امپریشن یہ آ رہا تھا کہ شاید آہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ٹکراؤو صرف اور صرف تین ججز کے ساتھ ہو رہا ہے جیسٹس آہ اور عمر決 بندیال صاحب اور جسٹس جازور عیسن اور جسٹس منیب اختر تین ججز جنہوں نے بینچ یہ آہ الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے لیکن انہوں نے اب وہ جو آہ چھے رکنی بینچ ہے اس میں بھی اجازور عیسن صاحب اس کے اندر شامل ہیں جسٹس منیب بھی اس کے اندر شامل ہیں لیکن انہوں نے دیگر چار ججز کے حوالے سے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب وہ بھی ایک منتنازہ بینچ تھا تو اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ججز ہیں ان کے اگینسٹ پارلمیٹ نے اپنی یہ پوزیشن لی ہے قرارداد جو ہے وہ منظور کیے لیکن جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا اس فیصلے کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ایک بات اس کے علاوہ اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر کوئی ریاکشن آتا یا نہیں آتا سپریم کورٹ اور پاکستان کا چیف جسٹس کی جانب سے کوئی ریاکشن آتا یا نہیں آتا we will have to wait and see کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے البتہ dates جو ہیں وہ election commission نے کل پورا schedule جس طرح سپریم کورٹ نے دیا تھا ویسے اس کا notification بھی کر دیا ہے اب وہ dates جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور اب اصل جو ٹکراو میری نظر میں ہوگا آج 6 اپریل ہے اس کا جو پہلا ٹکراو ہوگا وہ ہوگا 10 اپریل کو 10 اپریل تک کی جو ہے وہ timing دی گئی ہے اور کہا گیا ہے حکومت کو کہ جناب پیسے transfer کریں تو آج ہے چھ چار دن کے بعد جو ہے وہ اصل کہانی سامنے آنے والی ہے کہ دس تاریخ تک جو ہے کیا حکومت election commission کو وہ جو بیس اکیس عرب روپیہ ہے وہ transfer کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمیں اس بات کا نظر کرنا ہے کیونکہ وہ پہلا مارکہ پہلا ٹاکرا جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے آنا ہے ایک بات اچھا جی اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں جہاں پہ پی ڈی ایم کی جانب سے یہ ہو رہا ہے وہیں پہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے وہ چند آہ مدد میں اس کو بے وکوفی کہوں یا کیا کہوں نحال حاشمی صاحب کل رات کو وسیم بیدامی صاحب کے شوہوں میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ ایک چھکا مارا ہے چھکا کیا مارا ہے وسیم بیدامی صاحب نے وہاں پہ سوال کیا کہ اگر ان ججوں کا جھکاؤ ہے تو کیوں رات کو ادانت لگا کر قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا ہے جائری بات ہے اس سے پہلے آج سے ایک سال پہلے جو ہے جب سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دی تھی قاسم سوری صاحب کے اس فیصلے کے خلاف تو اس کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں نحال حاشمی صاحب آگے سے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا رات کو ادالتیں لگائیں وہ عمل بھی غلط تھا وہ عمل بھی غلط تھا کیوں لگائی رات کو ادالت کیوں لگایا پوچھے نا کس قانون کے تحت لگایا کس آئین کے تحت لگایا تو آپ منمانی تو نہیں کر سکتے آپ کو within the domain انہوں نے بات کی تو وسیم ادامی وہاں پہ تھے علی محمد خان تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ نحال حاشمی صاحب ایک کی گلہ گا رہے نے کیونکہ وہ جو سال پہلے ہوا تھا وہ تو پی ڈی ایم کے حق میں ہوا تھا اور اس وقت جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ایکچلی اس پہ اتراز کیا تھا کہ جی رات کے وقت جو ہے وہ کیوں ادالت لگائی تو اس وقت پی ڈی ایم کہتی تھی کہ اس سے کیا فرق پڑھ سکتا ہے عدالت تو چوبیس گھنٹے میں کسی وقت بھی لگ سکتی اور یہ فیکٹ ہے عدالت چوبیس گھنٹے پہ واقعی کسی بھی وقت لگ سکتی آپ کو پتا ہے کہ ایک جو جج ہوتا ہے اس کے پاس یہ بھی رائٹ ہوتا ہے اس کے پاس یہ بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اپنی ادالت لگا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو اگر اس کی مرضی ہو تو تو وہ یہ کر سکتا ہے اس کے وہ ٹائم کا باون نہیں ہے ہاں البتہ یہ بہت جو ہے وہ ایکسٹروری سرکمسٹانسز اگر ہوں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے لیکن اب کیا ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھے گا جی تاڑیت ذہن ای چیزیں کی نا کہ ساڑھے آنستے رات انہوں دالت کھل جائے گی این ہی ہونا پائیں ایڈے تو اسی علیہ وی آئی پی نہیں ہوگی نا تو اسی اگر نا میں آگا ہم اتنے وی آئی پی نہیں ہیں یہ بہت بڑے لوگوں کے لیے اور بہت بڑے لوگوں کی گیم ہے تو یہ سیشن کوٹ سیول کوٹ ہائے کوٹ سپریم کوٹ یہ راتوں کو نہیں کھلتی تو یہ اس وقت جو ہے بڑی ایک اسٹروری سیچویشن تھی لیکن آپ مدب اس بات سے اندالہ لگائیے نا کہ نحال آشبی صاحب موجودہ چکے جو سیچویشن ہے اس سے وہ کس تک جو ہے وہ آہ فرسٹریٹڈ ہے کہ انہوں نے ایک سال پہلے جو ان کے حق میں کام ہوا تھا یا پی ڈی ایم کے حق میں کام ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ غلط ہوا تھا تو کہانی جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے بہرحال پی ٹی اے جو ہے اس کے اوپر آہ اس کلپ کو جو ہے نحال آشبی صاحب کا کافیت تک جو ہے وہ شیئر کر رہی ہے آچھا جی اب ایک جہاں پہ آہ ادھر صورتحال ہے امران ریاض کان صاحب ان کے پرسن ان سے آہ پتہ نہیں اب غلطی ہوئی ہے یا میں کیا کہوں انہوں نے ایک اخبار کا تراشا جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور تراشا جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی آہ لیگی امیدواروں نے جو ہے وہ اپنے ٹکٹ جو ہے وہ واپس کر دی ہیں یہ انہوں نے تراشا جو ہے وہ لگایا تو بہت سے لوگوں نے اس کے بعد ان کو وہاں پہ بتانا شروع کیا کہ جناب یہ یکم جولائے دو ہزار اٹھارہ کی قبر ہے اور آپ اس کو تقریباً اپروکشمیٹلی پانچ سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آپ پوست کر رہے ہیں کیونکہ ٹکٹ تو ابھی دیئے نہیں گئے ابھی تک ٹکٹ بانٹے نہیں گئے تو آپ جو ہے وہ یہ کیوں کر رہے ہیں بلکہ اقرار الحسن صاحب نے وہ بھی ایک آنکر پرسن ہے انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا عمران بھائی ابھی تو نون لیگ اور پی ٹی آئی سمیت بہت سی جماعتوں نے امیدواروں کو ٹکٹ دیئے ہی نہیں یہ دو ہزار اٹھارہ کی خبر ہے آپ مکہ مدینہ سے واپس آگئے ہیں یا وہیں بیٹھ کر جھوٹی اور پرانی خبریں ٹویٹ کر رہے ہیں تو یہ اقرار صاحب نے جو ہے عمران ریاض خان صاحب کو اڈریس کرتے ہوئے بات کی اس سے پہلے بھی ابھی چند دن پہلے عمران ریاض خان صاحب کی جانب سے ایک ویڈیو بھی ایک پرانی ویڈیو اسی طرح ہی ٹویٹ ہوئی تھی بعد میں انہوں نے البتہ اس پہ کہہ دیا تھا کہ جی سوری یہ پرانی ویڈیو ہے البتہ اس وقت تک جب تک میں نے لاس دیکھا تھا ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی تھی بہرحل یہ بھی ایک دوبارہ ان سے جو ہے ایک اور غلطی ہوئی ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز کی آج سماعت تھی تو وہاں پہ آہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق اور جسس میاں گللسن اور اگزیب پر مشتمل دو رکنی بینش نے عمران خان کے آٹھ مقدمات میں زمانت کی درخواستوں کے اوپر سماعت کی عمران خان صاحب کے ہم نے جمع کرائی ہے آج وکلا نے تقریب میں وزیراعظم شباہ شریف کو مدعو کر رکھا ہے شباہ شریف آج اسلامباد ہائی کورٹ آرہے ہیں اور سیکیورٹی وہاں ضروری ہے موجودہ وزیراعظم آرہے ہیں تو صاحب کا نہیں آسکتے یہی بات میں نے آپ سے کل بھی گئی تھی کہ دونوں نے یہاں پہ آج آنا تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب شاید پیش نہیں ہوں گے ان کے وکیل نے کہا کہ جی عمران خان سزادہ دیشتگردی عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں ہماری سزادہ ہے کہ عید کے بعد تک کا وقت دیا جائے عمران خان عید کے بعد ان سزادہ دیشتگردی عدالت کے سامنے سرینڈر کر دیں گے سرینڈر کر دیں گے یہ قانونی لفظ ہے یہ سمجھے کہ کوئی ڈاکو جیزے سرینڈر کر رہا ہے یہ عدالتی کارپائی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ چیف جسٹس نے کہا کہ جی کوئی ایسا ریلیف نہیں دے سکتے جو کسی اور کو نہ دیا ہو ان کے وکیل نے کہا کہ جی حتمی طور پر تو ہم نے ٹرائل کوٹ ہی جانا ہے عید کے بعد دوسرے یا تیسے ورکنگ ڈے تک ریلیف دے دیں اتنے کیسز ہیں اور تفتیش بھی جوائن کرنی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ مات حد عدالتوں میں بھی ڈکورم پر قرار رکھنا ہے وکیل صاحب نے کہا کہ ابھی تک جی آئی ٹی نے تفتیش کے لئے ہمیں بلایا ابھی نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی تو پندرہ رمضان ہے عید میں ابھی آدھا مہینہ بچا ہے زبانت قبل از گرفتاری میں دو ہفتے کی ڈیٹ کیسے دے دیں تو اس پہ یہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جہنگیر جدون صاحب بھی موجود تھے روسترم پر آ کر انہ نے کہا کہ سیکیورٹی تریٹ تو ان کو زندگی بھر رہیں گے کروڑوں روپے سیکیورٹی پر خرچ آتا ہے یہ ایک بار بتا دیں گے کہ اس تاریخ کو پیش ہونا ہے تو ان کے عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ معاشی بوران چل رہا ہے سیکیورٹی پر بے پناہ خرچ آتا ہے تفتیش جوائن کرنا انہ کا مسئلہ نہیں ہے عدالت نے کہا کہ جی قانونی طور پر فیصلے کے دن درخواست گزار کا عدالت کے سامنے ہونا ضروری ہے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی ہمارے لئے سب سے محفوظ جگہ یہی ہے اس لئے ہم اس عدالت میں آئے ہیں چیف جسٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں بھی اس قسم کے سیکیورٹی انضامات ہو سکتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ صرف بیان نہیں دینا بلکہ عمران خان کو خود پیش ہونا ہوگا اور اگر آئندہ سماعت پر بھی عمران خان نہیں آتے تو کیا ہوگا بہرحال تو اس کے بعد جو ان کی حاضری سے سلسلہ کی درخواست جو ہے اسے منظور کر لیا گیا اور اٹھارہ اپریل تک کی جو ہے اس میں توسیع دے دی گئی ایت کے بعد نہیں لیکن ایت سے تھوڑا سا پہلے کی ڈیٹ جو ہے وہ ان کو دے دی گئی اچھا جی اس کے علاوہ جہاں پہ ایک اور خبر جو ہے یہ فرائیڈے ٹائمز کے اندر جو ہے وہ آئی ہے خسن نکوی صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ خبر آئی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ انٹی کرپشن جو ہے انٹی کرپشن کا محکمہ وہ سابق چیف منسٹر چودری پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ان لیگر ریکروٹمنٹس کے اوپر غیر قانونی بھرتیوں کے اوپر پنجاب اسیمبلی میں ہونے والی غیر قانونی بھرتیوں کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کر سکتا ہے عید کے بعد یہ انہوں نے یہ فرمایا انہوں نے کہا کہ ان کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائری جو ہے وہ فائنل سٹیجز میں ہے اور تین کال اپ نوٹسز ان کو آلڑی پرویز الہی صاحب کو بھیجے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ وہ خود تشریف لائے ہیں اور نہ اپنے وکیل کے ذریعے جو ہے انہوں نے حاضری لگوائی ہے اس کیس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب یہ انکوائری کمپیٹ ہو جائے گی تو اس وقت اس کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ کیس جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے خلاف درج ہوگا اور اس کے بعد ان کے ان کا ان کی گرفتاری جو ہے وہ بھی ممکن ہے یہ کہتے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب نے تقریباً دو سو لوگوں کو جو ہے لور کیٹر کے اندر جو ہے پنجاب اسیملی میں گریٹ فور سے گریٹ سیونڈی تک لوگوں کو نوکریاں دی تھی دو آہ ایس پیکر دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس اور اس کے ساتھ ساتھ انیس سو ستانوے سے انیس سو ننانوے کے دوران بھی وہ پرانا جب یہ مستوک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے تب کی بات کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں بیسکلی انکوائری ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخواہ کے اندر الیکشنز کے سلسلے میں تاریخ نا دیرے پر سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں بھی انہوں نے رجوع کر لیا ہے اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے دائر دخواس میں الیکشن کمیشن اور گورنر خیبر پختونخواہ کو فریق بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ گورنر کے کے پی یکم مارچ کے عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے گورنر کے پی نے میڈیا پر اٹھائیس مہی کی تاریخ کا اعلان کیا بعد میں مکر گئے اس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق نوے دن میں انتخابات ضروری ہیں سپریم کورٹ گورنر کے پی کو انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے اور نوے دن کی مدد تے کہ قریب ترین تاریخ دینے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی جائے تو یہاں پہ بھی آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے ناؤنس کی ہوئی تھی تو اب کے پی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک پیٹیشن فائل کر دی گئی ہے اسد کیسر صاحب نے کل ڈان نیوز کے اوپر جو ہے وہ ایک پروگرام میں شرکت کی عادل شازیب صاحب کے شوہ کے اندر وہاں پہ انہوں نے ایک جہاں پہ نہالاش بھی صاحب نے ایک نیا رخ دیا تھا وہی پہ اسد کیسر صاحب نے رات کو جو ہے ایک نیا رخ دیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ایک ساتھ بیٹھے اور ہم آئینی ترمیم کے لیے بھی ہم تیار ہیں اگر ایک بار کے لیے انتخابات کو نوے روز سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو ہم مزید کیا لچک پیش کر سکتے ہیں یہ حکومت کی ذمداری ہے کہ وہ بازابطہ طور پر مذاکرات کے لیے اقدامات کرے اور وزیراعظم اعلان کرے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پھر ہم مل بیٹھ کر معاملہ تیہ کریں گے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سیاسی رہنوما باچی تو اسد کیسر صاحب بیسکلی رستہ کھول رہے ہیں مذاکرات کے لیے کیونکہ ابھی بھی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ابھی بھی گو مگو کی صورتحال جو ہے نو پورے پاکستان میں جاری ہے کسی کو یقین نہیں ہو رہا کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا کہ چودہ مہین کو الیکشنز ہو جائیں گے تو اسد کیسر صاحب کیونکہ خود بھی سابق سپیکر رہے ہیں میرے خلال میں he understands that will کہ جب تک سارے سٹیک ہولڈرز ایک پیچ کے اوپر نہیں آگے بیٹھیں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو اسی لیے وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے مزارہ کی طرف یہ میں جانا پڑے گا اس کے علاوہ ایک اور امپورٹن خبر یہ ہے جناب کے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کیا گیا ہے اور جس کے اندر آرمی چیف بھی جو ہیں وہ شرکت کریں گے پشلے چوبیس گھنٹے میں بڑی ہائے پروفائل ہائی ریول میٹنگز ہوئی ہیں اسلامباد کے اندر اب ایک اور ڈیویلپمنٹ جو ہے اس سلسلے میں بھی سامنے آ رہی ہے تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ